السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام قارشہ کے لئے آج ہم اپنا 22 لیکچر شروع کر رہے ہیں مشک حرکات التنویر آج اس کا ہم آگے سے پڑھیں گے ربی زدین علماء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توعا پیشتو واؤدو زبر ون تو ون تو واؤ پیشل میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو لیکچر گزرے ہیں اس میں دو زبر کے ساتھ کیا آتا ہے علف آتا ہے دو زبر کے ساتھ یا بھی آتا ہے اور علف بھی آتا ہے لیکن سب سے زیادہ استعمال کیا ہوا تھا میں نے کیا بتایا تھا علف استعمال ہوا ہے قرآن میں تو ون تو واؤ وقف جب کریں گے تو ہم نے ایک علف پر برابر لمبا کرنے تو ون تو واؤ عین زبرعا با زبربا عابا سین زبرسا عاباسا عاباسا عین زبرعا دال زبردہ عادا لام زبرلہ عادال عادل عین زبرعا لام زبرلہ عالا قوف دو زرقین علاقین وقف کیا ہوگا اس کا لام کو ہم قوف سے ملا لیں گے کیونکہ قوف آخر حف پر کیا آرہے دو زر آرہے علاقین علاق عین زبرعا مین زبرماء عاما دال دو زردین عاما دین عاما دین اب مین دال سے جب ملنے تو دال پر کیا آرہے کل کل آرہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا لام کوف سے ملت تو قوف پر کیا آرہے کل کل آرہے عاما دین عاما دین عین زرعی نون زبرنا عینہ بادو زبر بن عینہ بن اب یہاں پہ دو زبر کے ساتھ کیا آرہے علف آرہے ہم نے پیچھے پڑھا واو کے ساتھ کیا آرہے دو زبر کے ساتھ یہ آرہے دو چیزیں آگئیں اب ہم نے وقف بھی ایک جیسے کرنے ہم نے اس کا وقف کیا ہوگا را کو ہم ہا سے ملا دیں گے عین کو لام سے ملا دیا وقف جب ہم نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے عین کو لام سے ملا دینا ہے کیونکہ آخری حرم پر لام کے اوپر زبر آ رہا ہے قوف زبر قوف تا زبرتا قوتا را زبر را قوتا را تا دو پیشتون قوتا را تون قوتا را قوف پیشتون تا زیرتی قوتی لام زبر اللہ قوتیلا قوتیل قوف زبر قوف دال زبندہ قودا را زبر را قودا را وقف کیا ہوگا ہے قودر قوف پیشتون را زیرتی حمزہ زبر آ قوری آ اب ہم نے کیا کرنا ہے را کو ہلکا سا جھٹکا دینا ہے کوئی بھی حروف حمزہ سے ملے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہلکا سا جھٹکا دینا ہے قوری آ قوری اس طرح بڑھنے قوری تون توا عباس عباس عدال عدال علاق علاق عمد عمد عناب عناب غبرت غبره فعلا فعل قطر 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 قرآ قوری ہم نے اس کو ہلکا سا جھٹکا دینا ہے بس آپ نے یہ ذہن برکنا ہے کوئی بھی حرف حمزہ سے ملے گا تو کیا کرنا ہے ہم نے اس سے پہلے والے حرف کو جھٹکا دینا ہے قوری اس تقریب میں ہم حرکات بھی پڑھ لیں اور تنوین بھی پڑھ لیں میں نے واؤ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ واؤ گرامٹیکلی لحاظ سے اور کے معنی بھی آتا ہے اور قسم کے معنی بھی آتا ہے اس کو حروفِ آتف کہا جاتا ہے اس لائن میں ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں دو زبر کے ساتھ یہ آتا ہے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں یاد دھیانے کے لئے میں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں دو زبر کے ساتھ یہ آئے گا یا تو علیف آئے گا یہ رول ہے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں آگے اس طرح کی جوایت ہیں گی دو زبر ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا آگے علیف ہوگا ہم پڑھتے نہیں ہیں تو اب وقف کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے عبس پڑھنا ہے تو وقف کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے آخری حف کو دیکھنا ہے کہ اعلام کے اوپر کیا ہے اگر زبر آ رہا ہے تو اس سے پہلے بار حرف کو ملانے ہیں زبر آئے زیر آئے پیش آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس سے تعلی والے حرف سے ملا دینے صرف دو زبر کیا کرے گا غرف کو لمبا کرے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسا نہ ہوئے آپ نے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ